اسلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں ایم ای پی وارک پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں نے دیکھا تھا کہ واشنگ مشین میں لگا ٹائمر سیلیکٹر سوچ گنٹی اور لائٹ کیا ہے اور ان میں لگی تاریں کس رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کا کنیکشن کس طرح ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور ان میں خرابی کیا آ سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہے واشنگ مشین کس طرح کام کرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس واشنگ مشین کے نقشے کو سمجھتے ہیں ویسے تو ایسی سپلائی میں پلس مائنس کا کوئی فرق نہیں پڑتا پر ہمیں اس کنیکشن کو سمجھنے کے لیے اس نقشے میں فرضی پلس مائنس لگانا ہوگا فرض کرتے ہیں اس میں یہ تار پلس ہے جو کہ مشین کی لائٹ اور ٹائمر کی طرف جاتی ہے اور دوسری مائنس ہے جو کہ لائٹ گنٹی اور موٹر کی طرف جاتی ہے مشین کو پلگ کرنے کے بعد سوچ پورٹ سے سوچ آن کرنے پر پلس یا کرنٹ مشین کی لائٹ اور ٹائمر تک چلا جاتا ہے اور مائنس مشین کی لائٹ گنٹی اور موٹر تک چلا جاتا ہے اب سب سے پہلے مشین کا ٹائمر آن کیا جاتا ہے کیونکہ ٹائمر میں بلیک وائر میں پلس یا کرنٹ پہلے سے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے اس لئے ٹائمر کو گمانے سے ٹائمر بلیک وائر کو گری وائر سے جوڑ کر سیلیکٹر سوچ کو کرنٹ پچھا دیتا ہے اور سیلیکٹر سوچ کو اگر ٹو وے پر کر دیا جائے تو کرنٹ ریڈ وائر کے ذریعے پھر سے ٹائمر میں چلا جاتا ہے اور ٹائمر میں ییلو اور اورنگ تار موٹر کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز گھومانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور موٹر کی وہ دو تاریں جو کپیسٹر سے ہو کے آتی ہیں وہ دو تاریں ٹائمر کی ان ییلو اور اورنگ تار سے جڑتی ہیں اور ٹائمر کرنٹ کو ریڈ تار کے ذریعے ییلو اور اورنگ تار تک ٹائم کے حساب سے پچھاتا ہے جس کی وجہ سے موٹر کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز گھومتی ہے ٹائمر کا کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز پر ٹائم مختلف ہوتا ہے کسی ٹائمر کا ٹائم ایک منٹ اور کسی کا تیس منٹ ہوتا ہے اب اگر مشین ٹو وے پر نہ چلے تو نمبر ایک سب سے پہلے سیلیکٹر سوچ کو چیک کریں اور اس کے ساتھ گری اور ریڈ تار کو چیک کریں نمبر دو ٹائمر کو چیک کریں یا اس کی بلیک گری اور ریڈ تار کو چیک کریں نمبر تین موٹر کے کپیسٹر کو چیک کریں نمبر چار موٹر کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر ٹو وے پر بھی موٹر ایک ہی طرف گھومتی ہے تو نمبر ایک ٹائمر کی ییلو اور اورنج تار میں کوئی مسئلہ ہے نمبر دو ٹائمر کے وہ پوائنٹ جل گئے ہیں جو ریڈ تار کو ییلو اور اورنج تار کے ساتھ جڑتا ہے نمبر تین موٹر کی جانب سے جو تاریں کپیسٹر کے ساتھ جڑتی ہیں ان کا مسئلہ ہے نمبر چار موٹر میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اب اگر سیلیکٹر سوچ کو ون وے پر کیا جائے تو ٹائمر کی ریڈ تار سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف موٹر کی ییلو تار کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے اس سے موٹر صرف ایک ہی طرف گھومتی ہے اب اگر مشین ون وے پر کام نہ کرے نمبر ایک سیلیکٹر سوچ کو چیک کریں نمبر دو ییلو تار میں مسئلہ ہے نمبر تین کپیسٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر چار موٹر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اب آخر کے تیس سیکنڈ میں ٹائمر میں بلو تار جو کہ گنٹی کی تار ہوتی ہے وہ بھی بلیک تار کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور گنٹی بھی بجنا شروع ہو جاتی ہے پھر ٹائمر کی بلیک تار ہٹنے سے مشین رک جاتی ہے اور گنٹی بند ہو جاتی ہے اب اگر گنٹی نہ بجے تو نمبر ایک گنٹی کی بلو تار کو چیک کریں جو کہ ٹائمر سے ہوتی ہوئی گنٹی تک آتی ہے نمبر دو گنٹی کی دوسری تار کو چیک کریں نمبر تین گنٹی بھی خراب ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حفیظ